اسلام علیکم ساتھوی اسائیمنٹ کی بات کرتے ہیں آگے جا کے ہم پڑھیں گے دیکھیں گے اپاچی کساندرا ہوتا ہے ہمارے پاس یا نیو فورجے ہوتا ہے جو نوڈ بیز ڈیٹا بیسیز ہمارے پاس ہوتے ہیں جنکہ ہم گراف ڈیٹا بیس کیتے ہیں اس پر ایک کنسپٹ ہوتا ہے پول کا پیپل، اوبجیٹ، لکیشن، انٹیٹیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انٹرنیٹ کے پر جا کے ویب سکریپنگ ٹولز، ڈیٹا سکریپنگ کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا سکریپ کرنا ہے آپ دس لاکھ لوگوں کا کر لیں دس کروڑ کا کر لیں پندرہ ہزار کا کر لیں جتنا بھی آپ کو ڈیٹا ملے آپ نے اس کی سی ایس وی فائل بنانی ہے ایکسل کی اور اس اسائیمنٹ کی سبمیشن میں اپلوڈ کرنی ہے یہ تمام اسائیمنٹ جتنی آٹھوں کے آٹھوں اس کی جو آپ سبمیشن جمع کروائیں گے کوشش کریں کہ اس کی جو فائل ہو وہ پانچ ایم بی سے زیادہ کی نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں اگر سب آپ پچاس پچاس ایم بی کی جمع کروائیں گے تو ہمارا سرورٹ چوک کر جائے گا لوگوں سے متعلق ڈیٹا لینا ہے زیادہ نہ لیں اس کے نام ہو جائے ایمیل ہو جائے ٹیلی فون نمبر ہو جائے ایڈریس ہو جائے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹا ملتا ہے تو اچھی بات ہے پرچیز ہسٹری ہو جائے ٹیکس ریکارڈز ہو جائے کوئی اور چیز ہو جائے مثال کے طور پر ایف بی آر نے تمام لوگ جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں ان کی ٹیکس ریالیکٹریز ریلیس کی ہوئی ہیں دوہزار سولہ کی سترہ کی اٹھارہ کی اور دوہزار انیس کی بھی ابھی بوجھلز ریلیس ہونے والی ہیں وہاں سے آپ کو تین ملین لوگوں کا ریکارڈ مل جائے گا اوبجیٹس کا ڈیٹا بیس گاڑیوں کا گھروں کا افلیٹس کا ہوبیز کا اسپورٹس کا یہ آپ زمین ڈوٹ کوم کے اوپر جا کے سکرپ کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹا بیسز آپ کو کنی جا کے انٹرنیٹ سے مل بھی جائیں گے لوکیشن کا پاکستان میں کتنے شہر ہیں کتنے صوبے ہیں کتنے قضبے ہیں کتنے پوستل کورڈز ہیں کتنی ڈسٹرکس ہیں میرے خال سے پاکستان میں ایک سو چھتیس ایک سو سیتیس ڈسٹرکس ہیں چھہ ہزار چار سو پینتالیس شہر قضبے گاؤں یہ سارے ہیں انیس سو بہتر پوستل کورڈز میں انہیں نے ان کو ڈیوائیٹ کیا ہے یہ تمام کا تمام آپ کو ڈیٹا پوست آفسس کی ویب سائٹ سے پوستل کورڈز میں مل جائے گا پھر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ایک ایک پوست کورڈ کے اندر کتنے کتنے شہر ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے جیو کوڈینیٹس کیا ہے آپس میں ان کے ڈسٹنسز کیا ہیں اور ان کی آبادی کیا ہے مثال کی طور پر کورونا ویکسین کا آپ کو سپلائی رود بنانا ہو کہ اگر کورونا ویکسین فائزر کیا کوئی ہمارے پاس آگئی اور پانچ دن میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا نہیں ہے تو آپ صرف یہ ڈیٹا بھی اس کے ایک سلشیٹ بنا لیں گے تو اس سے پروڈک بنا کے آپ لانچ کر سکتے ہیں انٹیٹیز کا ڈیٹا دھونے کون کون سی بلڈنگز ہیں کون کون سی بزنسز ہیں آن لائن کتنے مرچنٹس ہیں اسٹیٹ بینک بولتا ہے کہ پاکستان کے اندر بارہ سو بیانوے آن لائن مرچنٹس ہیں اس کی لئے جز دھونکے لے کر آئیے آپ اسٹیٹ بینک میں کسی کو جانتے ہیں ویب سائٹ کو دیکھئے اسکریپ کیجئے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں دھونکے لے کر آئیے اسائیمنٹ نوبر آٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈیٹا جمع کرنا ہو اور کوئی اپلیکیشن کوئی ویب سائٹ کچھ لانچ کرنا ہو کوئی اپ لانچ کرنے ہو موبائل کی تو اب کس قسم کی اپ بنائیں گے مثال کی طور پر یہ ایک اپ ہے اسٹریٹ بیز اس کو ضرور دیکھئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کچھ موٹی موٹی ڈیٹا سورسز ہیں جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سے بتائی ڈیٹا آپ کو مل جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے پھر ہمارے پاس یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہمارا ٹیوٹا ہے جو کہ تیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں ٹیوٹا کی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس بین ازیر انکم سپورٹ پروڈرام کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ باقادہ ڈیٹا ریکویسٹ فارم جمع کروا کے ڈیٹا ریکویسٹ کر سکتے ہیں مل جائے گا تو آپ کی اسائیمنٹ ہو جائے گی یہ احساس کا ڈیٹا پورٹل ہے پاکستان ڈیٹا لیب ہے آپ یہاں جا سکتے ہیں ڈیٹا فور پاکستان کے نام سے یہاں پہ پہ ڈیٹا پورٹل ہے ہمارے پاس پاکستان سٹوک ایکسچینج کا پھر ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ہے اپن ڈیٹا پاکستان کی آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں opendata.com.p کے گیلپ کے اوپر جا سکتے ہیں یہ اپن ڈیٹا پاکستان ہوگی یا لمسولہ نے کیا ہے کولمبیا یونیوریسٹیز کے اندر ہمارے پاس پاکستان سمتے بہت سالہ ڈیٹا موجود ہے پاکستان ییلو پیجیز ہیں جن کو آپ اسکریپ کر سکتے ہیں ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے یونیٹی نیشنز کا ڈیٹا ہے ایج ٹیس کا ڈیٹا ہے نویمیا کا ڈیٹا ہے پھر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ورلڈ کی ویب سائٹ ہے اپن ڈیٹا پورٹل ہے پاکستان کا ہمارے پاس یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور جو ڈیٹا کی گولڈ مائن ہے وہ ہے پاکستان بیور اف اسٹیٹسکس کا ڈیٹا پی بی ایس کا نائٹی نائٹی ایٹ کا سینسز ریلیس کر دیا ہے دوہزار سترہ کا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ریلیس نہیں کیا اگر آپ جانتے ہیں تو ان سے معلوم کر لیجئے جا سکتے ہیں تو چلے جائیے ان کے پاس سیزیزن پورٹل کے اوپر آپ کمپلین ڈال سکتے ہیں وہاں ڈال دیجئے کوشش کرے ڈیٹا مل جائے آپ پاکستان ڈیٹا پورٹل بھی جا سکتے ہیں یہ تمام سورسز ہیں اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں کروارا میں آپ کو اس پورے پروسس سے گزارنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹا سائنٹس کے پاس ڈیٹا کہاں سے آتا ہے جب ہی آپ ڈیٹا لے کر آ جائیں گے پھر ہم بات کریں گے ڈیٹا کلیننگ کی ڈیٹا منجنگ کی ڈیٹا ایکسٹیکشن کی ڈیٹا لوڈنگ کی ڈیٹا ویجوریزیشن کی لیکن اس پورے پروسس آپ کو گزارنا پڑے گا جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کہانی کی طرح میں پورا کورس چلاوں گا اس میں میں آپ کو بہت سارے کردار دوں گا بہت سارے اپیسوڈ دوں گا بہت سارے چھوٹے چھوٹے مشن دوں گا یہ سارے کام کریں گے اور کہانی کہانی باتوں باتوں میں آپ ڈیٹا سائنٹس بن جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ ڈیٹا سائنٹس بن چکے ہیں اور دعائیں آپ مجھے بات میں دیتے رہیے گا ابھی تو میں آپ کو دعای دے رہا ہوں جزاک اللہ خیرہ آپ نے میری بات سنی آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اگر آپ نے یہ اسائیمنٹس کے پر کام کیا اسائیمنٹس پر کام نہیں کیا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے زندگی میں مہینہ دو مہینہ ویٹ کرتا رہوں ہوا جب تک آپ کے اسائیمنٹ نہیں آتی ہم آگے نہیں چلتے کیونکہ نقصان آپ کا یہ اگر آپ اسائیمنٹ نہیں کریں گے تو آگے کی چیزیں آپ نہیں کر سکیں گے اس وقت میرے پاس آٹھ ہزار سٹوڈنٹس ہیں اگلے ہفتے تک جوپ ہو کے یہ چالیس رہ جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آٹھ رہ جائیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں جب یہ آٹھ مارکیٹ میں جائیں تو جا کے یہ لاکھ ڈیڈ لاکھ ڈولر کی جوپ کر سکیں بجائے اس کے کہ آٹھ ہزار مارکیٹ میں چلے جائیں اور بولیں جی زشان عثمانی صاحب نے ہمیں ڈیٹا سائنس پڑھائیے اور ان کو بیس سدار کی جوپ بھی کوئی نہ دے رہا ہو آپ سب کا اللہ نے گئے بانو میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں زشان عثمانی